کشمیر کے مسئلے کا حل یہ سوال بے حد تواتر سے پوچھا جاتا ہے اور کئی پڑھے رکھے دوست بھی ان کا تعلق بھارت سے ہو یا پاکستان سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یا تو خودساختہ حب الوطنی کے جذبات کے بہاؤں میں غرخ ہو جاتے ہیں اور یا پھر پریشانی سے اپنے بال نوشنے لگتے ہیں حل سجائی نہیں دیتا سچائی یہ ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں کے مسئلے کا حل جنوبی ایشیا کے ایک یونین بن جانے سے جڑا ہے فقط ہر دھرمی ختم ہونا چاہیے یہ بات ستہی طور پر چونکہ سمجھ نہیں جا سکتی اس لیے اسے کچھ تفصیل سے سمجھتے ہیں کشمیر پر بالک بات ہوتی ہے تو بھارت میں بہت سے لوگ یہ تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اگر کشمیر کو آزادی دی جاتی ہے تو بہت سے دیگر بھارتی صوبے بھی آزادی مانگنے لگیں گے یہ جملہ کہتے ہوئے ان کے چہروں پر خوف کا ایک تاثر سے قائم ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے تمام صوبے خودمختاری کے حامل ہوں تو اگر ہندوستان اور پاکستان ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشنز کی طرح ہوں تو تو مزائقہ کیا ہے یعنی تمام علاقے اپنے اپنے وسائل کے خود مالک ہوں تاہم چند بنیادی نویت کی وزارتیں مرکز میں ہوں دنیا میں سوورنٹی یا خودمختاری صرف ایک تصور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں سرمایہ داری نظام میں سرمایہ مالک ہوتا ہے اور سرمایہ فیصلہ کرتا ہے ہر ریاست بلکل یا بلکہ ریاست کیا ہر فرد اس سے جڑا ہوتا ہے ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی ریاست یا کوئی فرد کوئی بھی فیصلہ آزادانہ طور پر کر سکے کیا امریکہ کو بھی مکمل خودمختاری حاصل ہے صحیح نہیں ہے مارچ 1940 کی قرارداد لاہور جسے ہم قرارداد پاکستان اب کہتے ہیں ایک نہایت امدہ دستاویز ہے اس میں ہندوستان کے مسلم علاقوں کو مکمل خودمختاری دینے اور ہندوستان کی مرکزی حکومت کو فقط چند بنیادی نویت کی وزارتیں دینے کا کا گیا تھا اس کلیے پر پاکستان بننے کے بعد عمل کیا جاتا تو نہ مشرقی پاکستان کی الہدگی کا کوئی معاملہ پیش آتا اور نہ بج جانے والے پاکستان میں مختلف اکائیاں اپنی اپنی ثقافتی بقا کی جنگ لڑتی نظر آتی اسی طرح اگر اس تستاویز کو ذرا سا وسیع کر کے برے صغیر کے تمام علاقوں اور تمام مذاہب تک پھیلا دیا جائے تو ہندوستان اور پاکستان کے تمام علاقے مکمل خودمختار اپنے وسائل کے مالک اپنی اپنی روایات کے مطابق قانون سازی کے حق دار اور اپنی اپنی زبانوں کے تحفظ کے اقدامات اپنے اپنے انداز سے ترقی کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جبکہ مرکز میں ان کے نمائندے دیگر اکائیوں کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر دفاع مواصلات اور خارجہ امور جیسی وزارتیں چلا سکتے ہیں یورپی یونین کی مثال ہمارے سامنے ہیں یہاں تین اطراف سے فرانس اور چوتھی جانب سمندر کے ساتھ لگا ملک مناکو جس کی کل آبادی کوئی چھتیس سنتیس ہزار ہے اسی طرح جرمنی اور فرانس کے درمیان میں لیکسنبرگ جیسا ملک بھی ہے جس کی آبادی کوئی چھے لاکھ ہیں لیکن وہ اپنی پوری ثقافتی تاریخ کے ساتھ زندہ ہیں اور ترقی کر رہے ہیں یہ موالک اپنے قانون سازی خود کرتے ہیں اپنی ثقافت زبان اور دیگر امور جیسے یہ سارے امور خود دیکھتے ہیں مگر وسیع تر معاملات کے لیے اور مفادات کے لیے یورپی یونین کے پرچم تلے بھی جمع ہیں برلے صغیر میں ایسا کیوں نہیں ممکن کہ تمام اکائیاں اسی یا ملتے جلتے اصول پر اپنی اپنی آزاد ثقافتی حیثیت کی حامل بھی ہو اور پاکستانی یا ہندوستانی فیڈریشن اور مستقبل کی کسی جنوبی ایشیا یونین کے ساتھ جڑ جائیں کشمیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے ہندوستان اور پاکستان اگر کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے مطابق اس مسئلے کا حل کرتے ہیں تو یہ جگڑا نہ صرف درست اور پر امن انداز سے حل ہو جائے گا بلکہ اس کے اثرات خطے کی مجموعی ترقی کے لیے بھی دور رس ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک خاص طبقہ یہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا کیونکہ عدم استحکام میں خطے کی تباہی میں یا کم از کم غیر یقینی کی صورتحال میں ان کا بہت فائدہ ہے ان کے بہت مفادات ہیں کشمیر اگر مکمل طور پر ایک الہدہ ریاست بھی بن جائے تو بھی تمام چیزیں تو آپس میں جڑی ہیں اس کی بندرگاہوں تک رسائیوں سے لے کر درامداد کے راستوں تک سب کچھ تو خطے کے ساتھ جڑا ہوا ہے علاقوں پر قبضے فقط ایک خاص طبقہ وسائل لوٹنے اور انسانوں کا استحصال کرنے کے لیے کرتا ہے ورنہ انسانوں کی آزادی سے کسی دوسرے کی کو فرق کیا پڑھ سکتا ہے اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا قریب ہر شخص گلگت بلدستان کو پاکستان کا حصہ سمجھتا ہے اور دستوری طور پر گلگت بلدستان کے شہریوں کو پاکستانی نہیں کہا جا سکتا یعنی گلگت بلدستان کے پہاڑ اور وادیاں تو پاکستانی ہیں مگر ان پہاڑوں اور وادیوں میں بسنے والا شخص پاکستانی نہیں ہے ہندوستان کے ذریعہ انتظام کشمیر میں سیاست کا حق اسے دیا جاتا ہے جو ہندوستان کے دستور پر اپنا یقین ظاہر کرے اور وہ علاقہ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں کوئی پارٹی ریجسٹڈ ہی تب ہوتی ہے یا کوئی شخص انتخابات میں حصہ ہی تب لے سکتا ہے جب وہ پاکستان سے الہاق کے غیر مشروط تستاویز پر تستخط کریں کشمیر ہندوستان کا ٹوٹنگ اور پاکستان کی شہرگ کے نارے میں وہاں کشمیریوں کی شہرگ کٹ رہی ہے اور انگ انگ زخمی ہے کیوں ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی قیادت خود ساختا اور جھوٹی حب الوطنی کی کھوکلی نارے بازی سے بار آ کے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ خطے بھر کے مستقبل کے فیصلے کی طرح کریں کیونکہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ خطے بھر کے مستقبل کے فیصلے پر یا مستقبل پر گہرے نتائج کا حامل ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ اب نہیں ہو سکتی اور ہوئی تو وہ آخری جنگ ہوگی تو اگر جنگ ہو نہیں سکتی تو کیوں نہ یہ تیہ کر لیا جائے کہ اس جوم آزادی کو ہم جنوبی ایشیا میں بسنے والے قریب ڈیڑھ عرب انسانوں کی آزادی اور ان کی ثقافتوں کے احترام اور ان کی تہذیب کے تحفظ کے لیے راستہ متعین کرنے کے قسم کے ساتھ شروع کریں گے گورہ بڑے صغیر سے جاتے ہوئے ہمیں مذاہب زبانوں اور نسلوں میں توڑ گیا اور ہم پر وہ لوگ مسلط کر گیا جنہوں نے برطانوی سامراج کے جانے کے بعد بھی یہ تقسیم ختم کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کسی نہ کسی صورت اس تقسیم کو ہوا دیتا رہا آج ہندوستان کی اقلیتیں بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں اور پاکستان کی اقلیتیں بھی خوف زدائیں کیوں ممکن نہیں کہ ہم تمام مذاہب کے بسنے والے اپنے اپنے مختلف نظریات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ امن اور محبت سے رہ سکیں یا علمی مباحث ہوں یا ثقافتی ملے ہوں یا رنگ اور زندگی ہو یا ازان کی آواز بھی ہو اور گرجہ گھر کی گھنٹی بھی بجتی محسوس ہو یا ہندو بھی تحفظ کا حساس محسوس کریں اور سکھ کے ساتھ مندر جائیں اور سکھ بھی امن کے گیت گانے گرو نانک کے گیت گانے گردواروں کا رخ کر لیا کریں ہندوستان اور پاکستان میں دونوں ہی ممالک میں ایک خاص طبقہ یہ نہیں چاہتا کہ خوف بد اعتمادی اور نفرت کی یہ فضاء ختم ہو اور خطے کے لوگ ترقی کریں ہمارے ہاں ادم تحفظ کے احساس اور خوف کے سائے ان کے لیے دولت طاقت اور اقتدار کا منبع ہیں اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک خطے کے عوام خود یہ تیہ نہیں کریں گے کہ ہندوستان کو پاکستان سے یا پاکستان کو ہندوستان سے خطرہ نہیں بلکہ اصل خطرہ خوف بد اعتمادی اور نفرت سے ہے اور اس خوف بد اعتمادی اور نفرت ہی نے آج کشمیر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے اور جواب میں پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا مزید زہر گھولنے کا ذریعہ پیان موجود ہوا ہے اس میں ہندوستان میں ہندو انتہا پسندی اور پاکستان میں مسلم انتہا پسندی کا فروغ ہو سکتا ہے اور ان دونوں انتہا پسندیوں کا میدان جنگ کشمیر کے لوگوں کے سینے ہوں گے جنہیں اس کی قیمت اپنے خون سے چکانا ہوگی